اس انجام کو ان آیات میں دکھر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگرتے ہیں بحث کرتے ہیں وہ کیسے حق سے پھیجا رہے ہیں وہ کیسے حق سے انصراب کر رہے ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اس کو جھٹلایا جو ہم نے اپنے رسولوں پر نادل کیا انجام کیسے ہیں اتنا خطرناک انجام ہیں ان کی گردنوں میں تاوق ہوں گے ان کی گردنوں میں تاوق ہوں گے انہیں گرم پانی میں کھیچا جائے گا پھر آگ میں انہیں دھوکا جائے گا اچار آیتوں کے بعد پھر آگ اچار آیتیں پڑھی جائیں گی کہ یہ قرآن کریم نے اسی سورے میں تقریم تین چار مرتبہ اللہ تعالی نے اس کو تقرار فرماتا گیا کہ یہ لوگ کافر قرآن کریم کے آیت میں کیسے بحث کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلاب نہیں یہ کہتے ہیں اللہ کا کلاب نہیں یہ کہتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ مننے کا جو نا ہے ہم اس کو نہیں مانتے مقلب انداز سے جو قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتے ہیں اتنی قدرت کی عظیم نشانی کو دیکھنے کے بعد انہیں سے پوچھو یہ آسمان کس نے بنایا انہیں سے پوچھو یہ زمین کس نے بنایا انہیں سے پوچھو یہ رات کس نے بنایا انہیں سے پوچھو یہ جن کس نے بنایا انہیں سے پوچھو یہ عجود ہے تمہارا عجود ہے کس نے بنایا یقین انہیں کہنا پڑے گا اللہ نے بنایا جس ذات نے بنایا اسی ذات وہی ذات جس طرح نے عجید ملائی وہی اس عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا حش ہوگا محشر ہوگا عالم آخرت ہوگا جنت ہوگی دولخ ہوگی جنمان میں معلوم کے لئے جہنم ہے جہنم کے عذاب کی تصویر کا شکری گئی اس میں بتایا گیا جو اللہ کی آیتوں میں اختلاف کرتے ہیں بحث کرتے ہیں وہ کیسے حق سے انہارف کرتے ہیں جو ہماری کتاب پر انکار کرتے ہیں ہم نے نبی پر جو وحی نادل کی ہے اس سے انہارف کرتے ہیں انہیں اتنی سخت سزا آخرت میں ملے گی ایک اہم بات بھی